ہسینہ واجد کی کٹ پتلی حکومت جاتے ہی بھارت کی منگلہ دیش میں آبی دہشت کر دی بغیر اطلاع ڈمبور ڈیم سے پانی چھوڑ دیا منگلہ دیش کے گیارہ اصلاعات ڈوب گئے مواصلاتی نظام تباہ برامن باریا چٹو گرام اور دیگر علاقوں کا ملک بھر سے رابطہ منکتہ مختلف حادثات میں پندرہ افراد جانبہک ارتالیس لاکھ سے زائد آبادی متاثر لاکھوں شہری بشلی سے محروب چیف ایڈوائزر ڈاکٹر یونس گاب بھارتی ہائی کمیشنر کو ملا کر اظہار تشبیش بنگلہ دیش میں بترین سلاب سے چٹا گاؤنگ سمیت ساتھ بڑے شہر متاثر تین لاکھ افراد آرزی کیمپوں میں رہنے پر مجبور وواہی امراض پھوٹ پڑے سرہٹ میں ہزاروں بچے امراض میں مبتلا پولس فوج امدادی ادارے اور پلاہی تنظیمیں امدادی کارواہیوں میں مصروف بنگالے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے مطابق ملک مشرقی حصوں میں کبھی ایسے سلاب نہیں آئے لوگ آپت سے نمٹنے کے لیے تیار نہیں تھے حکومت نے مخیر حضرات سے امداد کی اپیل کر دی بھارت بنگلہ دیش میں آبی جارہیت کا کوئی جواب نہ دے سکا انڈین وزارت خارجہ کی نیوز کانفرنس میں آئے بائے شائے بروقت اطلاع دینے کی بات گول کر دی پری پورا ڈیم کے پانی سے ہونے والی تواہی سے بھی صاف انکار بنگلہ دیش پہ سلاب سے پیدا انسانی علمیہ پر کسی سوال کا جواب نہ دی پاکستان مشکل گھڑی میں بنگلہ دیشی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے وزیراعظم شہباز شریف کی بنگلہ دیش حکومت کو سلاب متاثرین کی مدد کی پیشکش بنگلہ دیش نے سلاب کا ذمہ دار بھارت کو قرار دے دیا مشیر محالیات سعیدہ رزوانہ حسن کہتی ہیں بھارت نے ڈیمبو ڈیم سے پانی چھوڑنے سے قبل کوئی اطلاع نہیں دی جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی حکومت کا اٹھائیس اگست کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا فیصلہ تمام حکومتی ارکان کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت ذرائع کے مطابق پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اہم قانون سازی کیے جانے کا امکان پیر اقتدار میں سیاست کے بڑے کھلاڑیوں کی اہم بیٹھا ایک صدر آسی پلی زداری کی مولانا فضل احمان کے گھر آمد وفاقی وزر داخلہ موسم نقوی بھی ملاقات میں شریک ہوئے صدر نے آئندہ ہفتے ممکنہ قانون سازی پر سربرا جے یو آئی سے تعبون مانگ لیا ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال آسیب زداری نے مولانا فضل احمان کو بندوق کا توفہ بھی پیش کیا آپ لوگ کنونس نہیں کر سکے مولانا صاحب کو نہیں وہ تو کبھی ٹارگٹ نہیں تھا کہ ہم لوگ کے کٹھے سڑکوں پہ کل یہی کہ پارلیمنٹ پہ ایک دی ون سے ہی ٹارگٹ تھا آسیب زداری اور مولانا فضل احمان کی ملاقات پر ہمیں کوئی فکر نہیں جے یو آئی سے مل کر سلکوں پر احتجاز کا کوئی پلان تھا ہی نہیں آپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی سنڈو نیوز کے پروگرام بارکس رانہ مبشر کے ساتھ میں گفتگو کہا پنجاب حکومت نے پشلی بلو پر جھوٹ پولا نیپٹا پچپن ارب روپے مزید بوجھ بڑھا رہی ہے تحریک انصاف پارلیمانی پارٹی اشلاس آج تین بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب حکومت کی مطبق قانون سازی کے خلاف اقوط عملی تحقی جائے گی وزیراعظم کا ای پروکیورمنٹ منصوبہ ایک ماہ میں مکمل کرنے کا حکوم سست روی غیر میاری کام اور نامکمل پروسیس پر ازار برہمی شہباز شریف کی دو ارب سے زائد کی ترقیاتی منصوبوں کی تھرد پارٹی بلنگ ٹریشن کی ہدایت کہا کہ حکومت ہر قسم کی خریداری کے لیے شفاف طریقہ رائج کر رہی ہے شکایات کے حل کے نظام کو پریکیورنگ اجنسی کے ماتحت نہیں ہونا چاہیے شکایات کے حل کے نظام کے لیے قواعد اور زوابط میں ترمیم کی جائے جھوٹے بیانیے کے ذریعے پی ٹی آئی پر قبضے کی جنگ کا منظر نامہ آشکہ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کے پی ٹی آئی کے سیکرنری جنرل راوف حسن کو بھیجے گئے واتس ایپ پیغمات نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا 23 جون 2023 کو علیمہ خان نے راوف حسن کو واتس ایپ سے بشرا بی بی سے منصوب ایک پیغام پھیجا گشرا بی بی سے منصوب اس پیغام میں بانی بی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات اور رونے کے باقیے کی ردات پیان کی گئی علیمہ خان نے اس پیغام پر خفقی کا اظہار کرتے ہوئے اسے احمقانہ قرار دیا آج جو علیمہ خان کی گفتگو صاحب نے آئی راوف حسن کے ساتھ اس سے ایک بات ثابت ہوئی نمبر ایک یہ کہ ایک ڈس انفرمیشن سیل جو ہم بڑی دیر سے کہہ رہے تھے کہ ایک پروپاگینڈا سیل جھوٹی خبروں کا سیل بنایا جا رہا ہے اور چلایا جا رہا ہے یہ بات ثابت ہو گئی کہ بشرا بی بی ایک ڈس انفرمیشن سیل چلا رہی تھی ماشر کو تقسیم کرنے والی پارٹی خود انتشار کا شکار ہو گئی ثابت ہو گیا بشرا بی بی ڈس انفرمیشن سیل چلا رہی تھی افاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں گروپ بندی سامنے آ گئی نفر کی سیاست کا انجام اچھا نہیں ہوتا پارٹی پر قبضے کی جنگ میں یہ لوگ وطن مخالف مہم چلا رہے تھے عظمہ بخاری نے کہا کہ بھابی اور نند میں پارٹی پر قبضے کی جنگ چل رہی ہے اتنا پارٹی ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے نرندر موڈی کے تیارے کا پاکستانی فضائی حدود کے استعمال کھنکشا پولنڈ سے بھارت جاتے ہوئے بھارتی وزیر آسم کا تیارہ آج صبح سوہ دس پجے چترال کے اوپر سے پاکستانی حدود میں داخل ہوا اسلام آباد اور لاہور کے ایڈ کنٹرول سے گزرا سیول ایوییشن ذرائع کے مطابق نرندر موڈی کا تیارہ لاہور سے ہوتا ہوا آمرت سر داخل ہوا بھارتی تیارے نے پینتالیس پندر تک پاکستانی فضائی حدود استعمال کی مولیس پر حملہ کرنے والوں کو نشان عبرت بنائیں گے وزرعالہ پنجاب کی شیگزید ہسپتال میں زخمی اہلکاروں کی آیادت مریم نواف کی زخمی اہلکاروں کے اہل خانہ سے ملاقات شہدہ کے بچوں کو مفت تعلیم نوکری اور گھر دینے کا اعلان ماشقہ حملے کا مقدمہ کچھے کے ایک سو اکتس ڈاکوں کے خلاف درج بیس انتہائی مطلوب ڈاکوں کے سروں کی قیمت دس لاکھ سے بڑھا کر ایک کروڑ فیقس کر دی گئی ماشقہ میں پولس پارٹی پر حملہ کرنے والے ڈاکوں نے مغوی اہلکار کی ویڈیو جاری کر دی مغوی اہلکار احمد نماز کی حکومت سے جلد رہائی دلانے کی اپیل کہا ڈاکوں کے مطالبات پورے نہ ہوئے تو مجھے قتل کر دیا جائے گا پولس پر حملے سے قبل فصل میں چھپے ڈاکوں کی ویڈیو بھی سامنے آگئی ویڈیو جوابی فائرنگ سے بارے جانے والے بشیر شہر نے بنائی ویڈیو میں نظر آنے والے بیشتر ڈاکوں ماشقہ حملے کے مقدمے میں نامزت کارساز حادثے کی تفتیش میں پیش رفت نہ ہو سکی آئی جس ان کا تفتیش کے لیے سپیشل ٹیم بنانے کا فیصلہ بلان نبی میمن کا کہنا ہے کہ ایس ایس پی رینگ کا آفیسر تفتیشی ٹیم کے ساتھ کام کرے گا سہنیا کارساز کو ہائی پروفائل کیس کی طرح لیا جائے تفتیشی ذرائع کے مطابق خاتون کی میڈیکل ریپورٹ تاخیر کا شکار ہے میڈیکل ریپورٹ میں مزید دو سے تین روز لگیں گے کراچی میں کارساز حادثے میں زخمی عبدالسلام کی حالت تشکیش نہ وہ بھی شروع کرنے جارے ہیں تاکہ پنک ٹیکسیز کے ذریعے خواتین ڈرائیور ہوں گی اور خواتین ڈرائیور کو روزگار بھی ملے گا اور وہ پنک ٹیکسیز سے خواتین پیسنجرز بغیر کسی پریشر کے بغیر کسی ڈر و خوف کے بغیر کسی چیلنج کے وہ آرام سے اپنی سفری سہولیات لے کے آئیں گے سندھ حکومت کا خواتین کے لیے پنک ٹیکسی سروس شروع کرنے کا اعلان سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں پاکستان میں پہلی مرتبہ ای وی ٹیکسی پر کام کیا جا رہا ہے بی آرٹی کی تمام بسیں بائیو گیس پر چلے گی چار پانچ روز میں منصوبہ عوام کے لیے کھول دیا جائے گا نکرام حکومت کی ناہلی کے وجہ سے منصوبے پر کام روک دیا گیا تھا ورلڈ بینک بی آرٹی منصوبے میں موفنت کر رہا ہے